ڈی ڈی نیوز ہیمارچل دیکھ رہے سب ہی درشکوں کو میرا نمسکار دوستو میں کلدی پھیران آج آج کی بات کے اس انک میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ آ گیا ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راشت نرمان اور یوہ پریڈنہ ستروتوں کے بارے میں یوہ پریڈنہ ستروت وہ ہمارے ایسے یوہ جو اس دیش کو ایک راہ دکھا رہے ہیں ایک صحیح دکھا رہے ہیں ایسے ہی یوہ پریڈنہ ستروت آج ہمارے بیچ میں سٹوڈیو میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں IPS عدکاری عدیتی سنگھ جی کا اور ہمارے ساتھ دوسری ہیں ریتا دیوی جی جو ایک ایک سماس سیوی کا ہے آپ دونوں کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے آج کی بات کے اس انکھ میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تو جیسا کہ ہم جانتے ہی ہے کہ آج راشتری یوہ دیوس ہے اور راشتری یوہ دیوس کے اس اپلکشے کو منایا جاتا ہے سوامی ویریا کنند کی جہاند جی کے لیے ان کی جہاندی پر ہم انہیں نمن کرتے ہیں اور ان کے ویچاروں کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ ورطمان بھارت میں کروڑوں یوہ ایسے ہیں جو ان کے ویچاروں سے پر بھاویت ہو کر راشت نرمان کی راہ پر نکل پڑے ہیں تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا عدیتی میم آپ سے کہ آپ کا IPS افسر بننے تک کا سفر کیسا رہا اس میں کس طرح کی کٹھنائیاں آپ کو آئیں سب سے پہلے بہت بہت دھنیواد مجھے یہاں بلانے کے لیے میرا نام جیسے کہ آپ نے بتایا عدیتی سنگھ ہے اور میں میرٹ اوتر پردیش کی نیوازی ہوں میں نے اپنی ٹویل تک کی پڑا ہی میرٹ اوتر پردیش سے ہی کی اور سائنس میں ٹویلت پاس کری اس کے پاسچات میں نے اوتر پردیش تیکنکل یونیورسیٹی سے بیٹک کیا کمپیٹر سائنس میں اور جیسے کہ ایک پرچھلن ہوتا ہے کہ آس پاس جو لوگ جو اپنے ہمارے سے پارٹی کرتے ہیں ہم بھی اسی دشرا میں جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ام بیے کروں گی اس لئے میں نے کارٹ کا اگزام لکھا اور میرا آئی ایم شلوانگ میں سیلیکشن بھی ہو گیا پرانتو میرے فاملی اور کچھ فرنس مجھے بات موٹیویٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ تو میں پڑھنا پسند ہے اس لئے ایک طرف UPSC کی طرف بھی دیکھئے تو پھر اس کے پاسچات میں نے ایک ایک اٹیمٹ دیا اور پرلمس لکھ کر دیکھا کہ یہ کیسا اگزام ہے اور مجھے اس کی پڑھائی بہت ہی اچھی لگی پھر میں نے پوری پڑھائی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اور پورے دن اگر تم بارہ بارہ گھنٹے کی پڑھائی کر کے اپنا پورا جی جان لگا کے اگر کس چیز کو گرتے ہو اور پھر تمہیں وہ پراپ نہیں ہوتا تم مطنی راش ہو جاتے ہو لیکن میری فاملی اور فرنس نے اور بھگوان نے بہت ساتھ دیا اور ٹوینٹی کا ایکزام پھر میں نے پڑھا لکھا اور اس میں میرا پریلیمز مینز اور انٹرویو تینہو سٹیجز کلیر ہو گئے اور اس کے بعد پھر مجھے ای پی ایس میں اللہٹمنٹ ہوا بہت ہی روچک یہ آپ کا سفر رہا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ادیتی میں کہ آپ نے صرف ای پی ایس کو ہی کیوں چونا یعنی کہ اس سے پہلے سیویل سرویسز کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز جیسے آپ نے بتایا لیکن پھر بھی آپ کا لکش جو ہے ای پی ایس ہی کیوں رہا دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایم بی اے کیلے پڑھائی کی اور پھر مطلب کوئی فیلڈ اور ہر کوئی پروفیشن ہمارے دیش کو بڑھانے کی لئے مدد کرتا ہے پھر میں نے جب سیویل سرویسز کا بیگراؤن دیکھا اور وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ دیکھا تو بھلے ہی آپ ایس لے لیجیے ای ایف ایس لے لیجیے سب ہی دیش کو بڑھانے میں بہت مہتوپور پارٹ لگ سا ہے اب جیسے ی پی ایس کو دیکھئے آپ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے جلے میں یا پھر بڑے سے بڑے ہمارے راشترپادی جی یا پھر پردان منتری جی کا پروگرام ہو ہمیں ی پی ایس کی بہت ضرورت ہے اور وہ صرف پولیسنگ ہی نہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ تو پولیسنگ سے آپ سماج میں بہت سارے چیزوں میں اس کا ساتھ لے کر آپ ہلپ کر ساتے مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے اسے میں نے سوچ کرا کورپرٹ جاپ سے ایک گورنمنٹ جاپ میں اور اس کے پسچات مجھے ایپیس ہلوٹ ہوا چلیے آج کے دوسرے ہاتھی ہمارے ریتا دیوی جی ایک سماج سیوی کا ہے ان سے جاننا چاہوں گا آپ نے یہ سماج سیوہ کا جو ہے یہ راستہ کیسے چنا اور کون آپ کا پریڈناس تروت رہا اور اس دشاہ میں آپ کے کیے گئے کاموں کے بارے میں کچھ بتائیں پہلے ہی تو میں ڈی 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 ڈیوز کا دھنیاواد کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا اور میرا نام ریتا ہے اور جیسے کی آپ کو پتہ ہے میں کرسوگ سے رہنے والی ہوں اور میں نے اپنی سکولی شکشہ وہ بھی کرسوگ سے ہی کیا اور کالیجز بھی میرا کرسوگ سے ہی ہوا ہے تو جیسے میں پلس ون میں کرسوگ آئی گورنمنٹ سینئر سکول کرسوگ تو مجھے نسس میں رہنے کا موقع ملا اور نسس میں جو جس کے ویچاروں کو مانا جاتا ہے پوجا جاتا ہے وہ سوامی بیوے کا ننجی ہے اور میں انہیں کو اپنا پریڈنا ستروت مانتی ہوں اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے میں آگے بڑھی ہوں اور مجھے نسس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور انہیں سے ہی میری شروعات ہوتی ہے سماجیک کاریاں کی جو میرے اندر بھاونا اتپن ہوئی ہے کہ مجھے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے تو آج مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں سماجیک کاریاں سے ہی جوڑے ہوئے اور آج میں جو نادا انڈیا فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں ہمچال پردیش کے اندر پورے بھارت کے اندر اور ایشیا کے اندر میں ینگ ایمبیسڈر ایشیا ینگ ایمبیسڈر 2023 بھی اس بار بنی ہوں تو ابھی میں جو اپنا آگے بھی یہ کام کرتی رہوں گی اور ابھی ہم ہم ہمچال پردیش کے اندر جو ہے ٹبیکو کنٹرول کے لیے کام کر رہے ہیں جی تو جیسا کہ ہم جانتے ہی ہے کہ ایک راش نرمان میں جو بھومی کا ہے وہ یوہ بھاگیداری کا رہتا ہے سب سے زیادہ لیکن ایک سوست سماج جو مانسک روپ سے سوست ہو اس سماج کو دشا دکھاتا ہے ایک سشکت یوہ اور اس یوہ کو سشکت کرنے کے لیے جو آپ کی طرح جو پریڑنا ستروت ہے ان لوگوں کا جو ہے آپ طرح کی لوگوں کا جو ہے ایک سمایوجن بہت آوشک ہے اسی بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دونوں مہیلائیں ہیں تو آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسی بیتے مہینوں میں ایسا ہوا کہ ایک لمبیت پڑا ماملہ مہیلہ سشکتی کرن کو لے کر مہیلہ آرکشن کا بیل بھی پاس کیا گیا یہ جو قدم ہے اس طرح کے جو پریاس ہیں کیا ایک نئے سماج کے نرمان میں ایک نئے راشتر کے نرمان میں بھومی کا نبھا سکتے ہیں حدیتی میں ہم آپ سے جانا چاہوں جی جیسے کہ گورنمنٹ نے ومن ریزرویشن بیل پاس کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پولٹکس میں اور کسی بھی سفیر میں ہمارے دیش میں بہت کومپیٹیشن ہے تو یہ بیل ایک بہت ہی مہدو پونٹ سٹیپ ہے اس میں کی جو مہلہ آئے اور جو بھی فیمیل سٹھاتیوں کی وہ پولٹکس میں آئے اور سماج کو بدل سکیں اس کو بہتر بنا سکیں ان کے لئے ایک بہت ہی اچھا راستہ ہے جی اور آپ کا اسی پر کیا مت رہے گا بلکل میں عدیتی میں امکے پوائنٹ سے اگری کرتی ہوں کی پولٹکس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بٹ ہماری مہلہوں کو اتنا موقع آگے آنے کا نہیں دیا جاتا ہے پولٹکس میں اس کے علاوہ بہت سی ادھر چیزیں بھی ہیں جیسے کی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہو آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہو مہلہوں کے لئے اتنا آرکشن نہیں ہے بٹ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو میبی یہ ایزی ہو سکتا ہے جی آپ کا جو کشیتر ہے آپ نے چنا ہے آپ نے کہے کہ آپ انٹی ٹبیکو کے کیمپین سے جوڑی ہوئی ہیں اور اسی سندرب میں آپ کے کام کیا جا رہے ہیں یہ یقیناً ایک گمبیر سمسیا ہے یواؤں میں نشے کا جو پرچلن جو بڑھتا جا رہا ہے یہ یقیناً بہت بڑی سمسیا ہے یواؤں کے لئے آج ہم اس موقع پر یواؤں دیوست کے اس افسر پر ہم چاہیں گے کہ آپ یواؤں سے وہ اپیل کریں جس کے لئے آپ جو ہے ترہ ترہ کے کارے کرموں کا ایوجن کرتی ہیں جی ریتا جی یہ آپ کا بہت ہی اچھا پرشن ہے اور میں سب ہی بھارت واسیوں سے مطلب کی سب ہی جتنے بھی ہمارے یواؤں ہے وہ چاہے بھارت کے ہو جائے ہمچل کے ہو میں سب سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جو ٹبیکو ہے نشہ ہے کسی بھی پرکار کا نشہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ یہ جو ہے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے انیمپلوئیمنٹ کی ہم بات کرتے ہماری منٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہماری شاریدی جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم چاہے ڈیپریشن کا شکار ہوتے ہیں انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں جس کو منٹل ہیلتھ میں جوڑتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ٹبیکو کی وجہ سے ہوتی ہے نشہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے تو آج مطلب کی جیسے میں تھوڑا آپ کو آنکڑا دینا چاہتی ہوں کہ ہر وش جو ہے بھارت میں 1.8 ملین جو لوگ ہے وہ اپنی جانگواتے ہیں اور 2.3 لاکھ کے آس پاس کے لوگ پیسیو سموکنگ کی وجہ سے اپنی جانگواتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ نشہ جو ہے ہیومن بوڈی کے لئے کتنا ہانیکارک ہے یہ صرف ہمارے لئے ہانیکارک نہیں ہے یہ انوائرمنٹ کے لئے ہانیکارک ہے جیب جنتوں کے لئے ہانیکارک ہے تو نشے سے آپ جتنا دوری بنا سکے آپ بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے نشے سے دور رہیں پہلے میں یہ سوچتی تھی کی یار میں ٹبیکو کے لئے کیوں کام کر رہی ہوں مجھے نارکوٹیکس ڈرگز جیسی چیزوں کے لئے کام کرنا چاہیے یہ جو بہت ہانیکارک ہے بٹ جب میں اس میں کام کر رہی تھی نادا انڈیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مجھے کام کر کے اتنا اچھا لگا مجھے اتنے انوہب ملے مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ جو ہے وہ گیٹوے ہیں مطلب کہ جب بھی کوئی پرسن جب بھی کوئی انسان جو ہے نارکوٹیکس کی طرف جاتا ہے تو وہ شروعات ہمیشہ جو ہے کئی نا کئی اور ٹبیکو اتنا ہانیکارک ہے سواستے کے لئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سب سے پہلے جو ہمارے جو لنگز کو اٹیک کرتا ہے اور ہمارے لنگز کے بعد وہ ہماری پوری بوڑی میں آرام آرام سے جو ہے اپنا وہ کبزہ بنا کر لیتا ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ ٹبیکو جو ہے یا کوئی بھی نشریلے پردار ڈرگز لے لو وہ ہماری پوری کے لئے اچھے نہیں ہے آپ کو اس سے دوری بنانے پڑے گی آپ اچھی چیزوں میں فوکس کریں آپ میڈیٹیشن کریں آپ یوگا کریں آپ کھیلیں آپ میوزک سنیں آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں بات میری یہی درخواست رہے گی آپ سبھی ہوا شکتی سے کہ ٹبیکو سے ڈرگ سے سارکوٹکس کے جتے بھی پروڈکٹس ہیں ان سبھی سے دوری بنا کر رکھیں تینکیو عدیتی مہم اس پر آپ کا مت بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ پولیس پرشاسن کا نشے کے خاتمے میں ایک اہم یوگدان رہتا ہے اور ہمارشل پولیس آئے دنوں ترہ ترہ کے کیمپین چلا کر بھی لوگوں کو اس بارے میں جاگروک بھی کری رہی ہے لیکن کیا ایسے وشیش قدم ہے جو سرکار کے ساتھ مل کر پولیس پرشاسن کو لینے چاہیے اور اس دنشان میں اور ادھک جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے جیسے کی میری کو گیسٹ نے بولا میں بہت سہمت ہوں ان سے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی سگریٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ آگے گانجہ پر جاتے ہیں اور پھر وہ چھٹھا جو کی ہیروین آج کل فیل گیا ہے ایک مہا ماری فیل آ رہا ہے اس پر جاتے ہیں اس فشہ میں پولیس کو مطلب without a doubt چھوٹے چھوٹے کنزیومرز کو پکڑتے ہیں اور جو مین پیچھے کلپریٹس ہیں جو مین ڈرگ ڈیلرز ہیں ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے آگے بہت لیئرز بنا کے رکھتے ہیں تو اس پر جو ایک طریقے سے وکٹمز بھی ہیں تو انہیں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا بھلے ہی وہ باہر کیونکہ وہ باہر آ کے جیل سے پھر سی کام میں لگیں گے تو اس میں ہمیں سرکار کی اس طریقے سے مدد چاہیے کہ سرکار اور رہاب سینٹرز کھولے کیونکہ یہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں بیس بیس پچیس پچیس ہزار دینے کی سکشم نہیں ہیں تو اس سے ان کی لچ چھڑوانے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ سرکار سوشل ورکرز پولیس اور پرشاسن سب مل کر کام کریں اور اس بیماری کو ہمارے سماعت سے دور فیک سکیں جی نشے پہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے اسماع سیوی کا ریتا جی ہیں اس طرح کے لوگوں کا جو سہیوگ ہے وہ آپ اکشت ہے کہ ادھکتر یوہ جو ہے اس طرح کے ماحول سے نکلے اور انہیں ان برائیوں کا انہیں پتہ لگتا رہے کہ اس طرح سے کرنا ہے اور اس میں پولیس کا ایک اہم کردار رہ سکتا ہے آپ سے عدیتی میہم جانا چاہوں گا کہ سوامی ویویکا نند جی کے کچھ ایسے ویچار ہیں جن سے سب ہی لوگ اکسار پرہ بھاویت رہتے ہیں اس میں سے ایک ہے کہ اٹھو جاگو اور تب تک چلتے جاؤ جب تک کی لکشے کی پرابتی نہ ہو جائے تو کیا آپ نے اپنے جیون میں اس کو implement ہوتے ہوئے دیکھا ہے کلدیب جی یہ کوٹ تو میرا پرپریشن کے ٹائم اس کی پڑھائی کے ٹائم یہ میرا والپے پر ہوا کرتا تھا کیونکہ اس سے سندر آپ کو کہا وچ شاید ہی ملے گی کچھ اٹھو اور نیرانتر مہنت کر رہو جب تک تمہیں اپنا لکشے نہیں مل پاتا آپ ماننے گے کہ انیس کا اگزام جب میرا کلیرنی ہو پایا تھا مجھے بہت زیادہ نیراشہ ہوئی تھی کیونکہ پہلی بار مجھے جیون میں اتنی بڑی آسفالتہ ملی تھی اور اس سے پہلے میں بہتی اچھی تھی پڑھائی میں اور ابھی بھی ہوں اور مجھے شوق بھی دھا پڑھنے کا تو یہ بہتی شوق جیسا لگا اور بہتی نیراشہ کی طرف میں بڑھی پر پھر میں نے بہتی اچھے اچھے لیکھک جیسے ویویکا ننجی کی کتابیں پڑھی ان کی کوٹس پڑھی اور پھر مجھے لگا کہ نہیں ایک اور پریاز پوری اپنے جی جان سے دینا چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بھگوان کی کرپا سے اور فیملی کے سپورٹ سے یہ سکسیسفل ہو پایا ریتا جی ایک آپ کے لیے بھی ان کا اسی طرح کا ایک سو ویچار ہے جس میں ویویکا ننجی کہتے ہیں کہ اپنے اندر سے اپنے مستقش سے ان چیزوں کو نکال فینکیے جو آپ کو مانسک شارعرک طرح سے آپ کو کمزور کرتے ہیں اور اسے زہر کی طرح اپنے جیون سے نکال دیجئے تو کیا آپ کے خشیطر میں یعنی سماس سیوہ کے خشیطر میں اس ویچار کا کیا مہتوہ ہے جی آپ کا بہت اچھا پروشن ہے اور سوامی ویویکا ننجی کے تو جتنے بھی تھوٹس انہیں دیئے وہ بہت ہی پرابابی ہوتے ہیں اور وہ مطلب کی انہوں نے میری لائف میں بہت انٹر ریلیٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب شارعرک بانسک جو ہمارا ایک تھوٹ ہوتا ہے میں اس واقعوں کو اپنے خشیطر سے ہی لینا چاہوں گی کہ جب میں ٹبیکو کے لیے کام کر رہی تھی تو مجھے ٹبیکو کے لیے جیسے کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ پوچھتے ہیں جو ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ چیز کیوں یوز کر رہے ہیں آپ کیوں اتنا زیادہ اس کو لے رہے ہیں تو ان کا یہی انسر ہے کہ ہمارے ہمیں ٹینشن ہے ہمیں انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے ہماری کریئر کی ٹینشن ہے ہمیں پڑھائی کی ٹینشن ہے تو یہ ساری باتیں وہ چیزیں کرتے ہیں جو ان کے مستشک میں ہیں انگزائیٹی کو کم کرنے کے لیے وہ ہی جو چیز ہے وہ ان کو جو ہے ہم کر رہی ہے ان کی فیزیکل ہیلتھ کو شاریریک سواستیہ ان کے جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے تو یہ بات ہمیں اپنے دماغ مستشک سے نکالنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا ہمارا جو دپریشن ہے انگزائیٹی ہے جو بھی ہمارا سٹریسے کریئر کے ساتھ ہے فیمیلی سٹریس ہے یا پھر کوئی بھی کسی بھی چیز کے ریگارڈنگ جو بھی ہے تو وہ ہمیں یہ اپنا مائنسٹ کنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں سے ایسے بھی نکلا جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ میوزک انجوئے کر سکتے ہیں ہم لوگ میریٹیشن کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں تو مطلب ہم لوگ کو یہ چیز مستشک سے نکالنا پڑے گی تاکہ ہمارا جو شاریریک سواستہ ہے وہ ٹھیک رہے ویسے تو اس بارے میں اگر بات کریں تو بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری ہے جب ہم نشے کے خلاف لڑائی کی بات کرتے ہیں اس میں یوہوں کی جو بھاگے داری ہے وہ کیسے سنشت کی جائے یعنی کہ اگر جو گراس روٹ لیول ہے یوہ تک پہنچنے کا وہ سکولز ہیں کالیجز ہیں اگر جب تک ہم ان تک نہیں پہنچیں گے تو اس سمسیہ کا انتھ کہاں پوسیبل ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ زیادہ تر کاریکرم کس طرح سے آئیوجن کیا جانا چاہیے کہ ان یوہوں کے سپیشل جو ایک کیٹیگری ہے ایک ویشیش جو ورگ ہے کالیج اور سکول کے بچوں کا جس میں آج سمسیہیں اس طرح کی دیکھی جا رہی ہیں ان تک پہنچنے کا سب سے سرالتم مادھیم کیا ہو سکتا ہے آپ کا پرشن بہت اچھا ہے تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ جو تارگیٹ کرتے وہ سب سے پہلے یوہ کو ہی کرتے ہیں اور یوہ کو بھی ان کو جو سکول پر پڑھتے ہیں جیسے آپ کا نووی ککشہ دسوی گیاروی باروی ککشہ کے ہو گئے تو ہم نے جو ہے اگر آپ نے تین بڈائے ہیں مطلب کی تین ہمارے پاس رہتے ہیں ستر ستر رہتے ہیں تین تو اس میں مطلب کی جیسے ہمارا فرس لابل ہوتا ہے جیسے گرین زون ہو گیا زون ہم ان کو بول سکتے ہیں گرین زون ہو گیا یلو زون ہو گیا اور ہمارا جو ہے ریڈ زون ہو گیا تو ریڈ زون میں ہم لوگ ان لوگوں کو مانتے ہیں جو بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے جو چھوڑی نہیں ستتے کسی بھی طرح سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یلو زون جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ شروع کرنا ہے انگزائیٹی ہے جو مطلب کی پیر پریشر میں آکے تھوڑے انفلینس ہو رہے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے یلو زون میں اور گرین زون میں ہمارے وہ لوگ بچے آتے ہیں گرین زون میں ہمارے وہ لوگ آتے ہیں وہ بچے آتے ہیں جو ابھی مطلب اس کی طرف ان کا دھیہان ہی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے بلگل سیف کیا جائے ہم لوگ گرین زون والوں کو بھی پروٹیکٹ کریں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے آڈینس بھی سمجھ رہی ہوگی وہ یووہ ہے سکول لیول میں آپ کے کاللیجز میں تو ہم لوگ بلکل گرس روٹ لیول پر جو ہے آویرنیس سیشن رکھتے ہیں کیونکہ میرا یہ پرسنلی ماننا ہے کہ جب تک انسان خود سے ہی جاگرک نہیں ہوگا کہ مجھے نشہ نہیں کرنا ہے وہ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسے کی اگر آپ سے اگر ہم لوگ پوچھتے ہیں بچوں سے جو یوز کر رہا ہے تو وہ یہی ہم لوگ ان کی فیملی کی بھی کانسلنگ کرتے ہیں بچوں کی بھی کانسلنگ کرتے ہیں اٹ گراس روٹ لیول بٹ پھر مطلب آگے آگے چاکے یہی ہے کہ ان کو آویر ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ آویر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ نشہ سے دور جیسا کی سوامی ویویکا نند جی نے کہا بھی ہے کہ سوچ سمجھ کر سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں ہم وہ بن جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہم ہیں وہ ہمارے ویچار ہیں جو انت میں ہم بن جاتے ہیں تو اس طرح کہ اپنے آپ اپنے مستشک کو اپنے آپ کو اپنی آتما کو ہم ان اچھ ویچاروں سے اور آدرشوں سے ہم بھر دیں کہ ہم ایک صحیح دشا میں جا سکیں آپ نے پردیش میں سمجھیاں کی اگر بات کری ہے تو اس پر پولس پریشاسن کی اور سے رائے لینا چاہوں گا کی حالانکہ ایسا ہے کہ اس پر ہم بہت سی بات اور بہت سی چرچائیں کر چکے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہیمارچل میں جو نشہ پرورتی اور اس کے معاملوں کا جو گراف ہے اس میں لگ بھگ دو سو پرتیشت کا اچھالا آیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں اس کا سرل معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولس زیادہ alert ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے گتیویدیوں میں زیادہ سنلپت ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گی عدیتی میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارچل میں پچھلے پانچ سالوں میں بہت زیادہ تیزی سے فیل گیا ہے یہ نشہ کا پورا پورا دیزاسٹر اسے میں دیزاسٹر ہی بولوں کی اور اسی اسی کارن ہمارچل پردیش پولیس نے پردھا نام کا پروگرام شروع کیا ہے جس کے سب سے پہلے فیز میں جیسے کہ آپ کا پچھلا قویشن تھا ریتا جی سے ہم نے سکول سٹوڈنٹس اور کالیج سٹوڈنٹس کو بلائیا تھا اور انہوں نے پرشن دیئے تھے کہ انہوں نے کبھی نشہ کے بارے میں سونا ہے کیا انہوں نے سکول کے بچوں کو اور کالیج کے سوڈنٹس کو انوالف کرنے کا اس نشے کی خلاف فائٹ میں اسی پرکار ہمارچل پردیش پولیس سکولوں میں جا کر اور کالیجوں میں جا کر میں خود اپنے ٹریننگ پیریڈ میں سکولز میں گئی اور بچوں سے بات کی بچیوں سے بات کی اور انہیں جاگروک کرایا اور انہیں کہ آپ کو کسی کے بارے بھی پتا چلے آپ کو ہیلپ ہی کروانی اپنے کسی سہ پارٹی کو آپ مجھے آکے پرسنلی بتائیے اپنا نمبر دیا تو ہمارچل پولیس بھی اس کی جڑ تک جانے کے لیے پوری پریاز کر رہی ہے اور ہم یہی آشا کرتے ہیں کہ اس کا یوز کم سے کم ہو جائے اور ہم اسے ہمارچل سے باہر نکال فیکیں جی میں اس کے علاوہ میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ بات ہو گئی ہے جو پولیس آپ کیا کیا اور کرتی رہی ہیں کس پرکار کی گتی ویڈیوں سے آپ جوڑی رہی ہے اور فیلحال ابھی تو آپ کھہر سروس میں ہیں تو اس کے ساتھ نوکر کے پیشے کے علاوہ اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتی ہیں آپ ہو بھی بلکل تو مجھے پڑھنے کا بہت چوک ہے تو میں اپنے فری ٹائم میں بکس پڑھنا اور نیوز پیپر پڑھنا آرٹیکلز پڑھنا یا پھر میوزک سننا ان میں زیادہ سمیں پیتید کرتی ہوں اور میرا یہی سوال ہماری سماز سیوی کا جو کی عمر میں بہت چھوٹی ہے لیکن ان سے بھی میرا یہی سوال رہے گا کہ آپ ایسی ہوبیز کے بارے میں آپ بتائیں جنہیں آپ نیرنتر فالو کرتی ہے یا آپ کا دلچسپی اس ور ہے جی تو میری دلچسپی جو ہے میں نیچر لور ہوں میں مطلب پریونٹ سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے جانوروں سے بہت زیادہ پیار ہے مجھے بزرگ لوگوں سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے میں پرداشرم وزیٹ کرتی رہتی ہوں مطلب مجھے ایسی چیزے پیار ہے مجھے گھومنا بہت اچھا لگتا ہے ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں فری ہوتی ہوں تو میں گھومنے چلی جاتی ہوں ہم لوگ پکنک کر لیتے ہیں اور سوشل اکٹیوٹی کرنا تو مجھے کافی زیادہ پسند ہے تو ہم سوشل اکٹیوٹیز بھی کر لیتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہیں میری جو سوشل اکٹیوٹیز میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس نظری سے اسے دیکھتے نہیں ہیں مطلب سنگھرش پون رہتا ہوگا کیونکہ آج کے اس دور میں ہر کسی کو صرف اپنا اپنے بارے میں سوچنا اچھا لگتا ہے وہ سماج کے بارے میں یاراشٹو کے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اس سنگھرش کی اس کہانی میں میں پھر سے ایک بار سوامی ویوکانند جی کے ان ویچاروں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ کہتے تھے کہ سنگھرش جتنا بڑا ہوگا کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آنے والے ورشوں میں اگر اسی طرح سے آپ اس فیلڈ میں کام کرتی رہی کیا ریزلٹس ملنے کی آپ کو سنبھاب نہ لگتی ہے صرف پہلے تو مطلب کی جس فیلڈ میں میں کام کر رہی ہوں وہ فیلڈے بہت آسان فیلڈ اس کو نہیں مان سکتے ہیں یہ بہت ہی خطروں سے بھری اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک انسان جو اسماعت سے بھی کا سپورٹ نہیں کرتا ہے اسماعت سے بھی اگر آپ ہمچل سے بہار جاؤ گے تو بہت زیادہ اوفرشنیٹیز ہے بہت زیادہ کیونکہ مجھے دوسرے دیش میں جانے کا موقع ملا ہے میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے جو سوشل سپیسلسٹ سوشل ورکرز ہیں پروفیشنل ہیں تو مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی کافی ان کی اچھی ایمیج ہے کافی اچھی طرح سے وہ منی ارن کر رہے ہیں اگر رکھتا آ جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں اس کو اگر پرموٹ ہم لوگ کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بھوشہ بہت اچھا ہونے والا ہے اور یہی میں چاہتی ہوں اور انت میں عدیتی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے یووہوں کو اس یوہ دیوست پر اپنی اور سے ایک سندیش دے کہ کیا اہم ہے اس راشتر کو ایک نئی دشا ایک نئی راہ پر لے جانے کے لیے اور ان کی کیا بھومکہ ہو سکتی ہے دیکھیں جیسے کی میں ہمارچل پردیش کے سپیشلی یوہ سے بولنا چاہوں گی کہ آپ دیش کے سب سے سندر پردیشوں میں سے ایک میں ہے تو آپ ٹریکنگ پر جائیے آپ نیچر ایکسپلور کریے جیسے کی لیتا جی کرتی ہے اور بکس پڑھئے کھیل کود میں کریے کیونکہ ان سب چیزوں میں بھاگ لینے سے آپ ایک کریئر چوئیس بھی بنا سکتے اور اسے اپنے پاس ٹائم میں یوٹیلائز کر کے آپ کا دھیان یہ فالتو چیزیں جیسے نشے کی طرف نہیں جائے گا اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آکے پولس کو بتائیے اپنے پیرنس کو بتائیے اپنے ٹیچرز کو بتائیے ان سے شیئر کیجئے پلیس اس ڈرگز کی اور مد بڑھئے کیونکہ یہ آپ کو ہی نہیں آپ کے پریوار کو بھی تباہ کر دے گا جی چلیے تو آپ دونوں یوہ پریڈنا ستروت آج ہمارے اس کاریکرم میں آئے آج کی بات کے اس سنکھ میں آپ نے ہمارے درشکوں کو وشیش کر کے ہمارے یوہ درشکوں کو اتنا ضروری آپ نے گیان دیا اس کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیاواد امید ہے آپ سے پھر اگلے کسی کاریکرم میں ضرور ملاقات ہوگی نمسکر موسیقی موسیقی